اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج دو جنوری دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظمی کام افغانستان کے اندر افغان طلبان حکومت کر رہے ہیں طلبان کا دعویٰ ہے کہ ہماری حکومت کامیابی سے چل رہی ہے اور افغانستان بدل رہا ہے خوشحال ہو رہا ہے نظمی کام اس وقت افغانستان کے اندر طلبان کی حکومت کے خلاف مختلف طرح کی سادشیں جاری ہیں طلبان کو گھیرا جا رہا ہے طلبان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے دھمکیاں تڑیاں لگائی جا رہی ہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے مثلا نظمی کام ابھی چند دن پہلے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے طلبان کے دو بڑے فیصلے آئے جن کو لے کر پوری دنیا سے طلبان کو لطاڑا گیا برا بلا کہا گیا تنقید کی گئی دھمکیاں دی گئیں کہ تم چل نہیں سکو گے تم سروائب نہیں کر سکو گے لیکن طلبان کو داد دیجئے کہ وہ اپنے اصولوں پر جم کر کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے پہاڑ ہل جائے جو مرضی ہو جائے ہم اپنے فیصلوں سے پھرنے والے نہیں ہیں جو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیے ہیں اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے طلبان کا سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ افغان لڑکیاں اسلامی اصولوں کی پامالی کرتے ہوئے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں یعنی مخلوط نظام تعلیم کے اندر انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے اور اسی طرح سے یہ کہا کہ جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیوں کے دروازے بند ہیں ہاں ہم ان مسئلوں کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں جلد یونیورسٹیوں کھولیں گے دنیا نے تنقید شروع کر دی کہ طلبان تم جو کام کر رہے ہوئے اسلام کے خلاف ہے اقوائی متحدہ نے سلامتی کونسل نے قراردادیں منظور کر لیں کہ طلبان کے خلاف پبندیاں لگائی جائیں اور طلبان کو چاروں طرف سے مختلف طرح کے حملوں کی ضد میں لائے گیا پھر ناظرین اکرام طلبان نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا جس کے اندر یہ کہا کہ جتنی بھی غیر ملکی انجیوز ہیں یعنی باہر کے ملک یعنی جو یورپ اور امریکہ کی انجیوز ہیں ان کے اندر پچھلے بیس سالوں سے افغانستان کی لڑکیاں اورتیں کام کرتی تھی ان کو کہا کہ تم غیروں کے آگے نوکریاں نہیں کر سکتی ہو تم غیروں کے آگے اور غیر بھی وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے تم نوکر نہیں بن سکتی ہو طلبان کے درجمان زبیح اللہ مجاہد اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہماری عورتیں ہماری بہنیں بیٹیاں بیویاں وہ انگریزوں کے سامنے یا یورپین یا غیر مسلموں کے کمپنیوں میں اداروں میں بیٹھ کر کام کریں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اب یہ جو دو فیصلے پچھلے سات آٹھ دنوں میں ہوئے ہیں ان کو لے کر طلبان کو خوب لطاڑا گیا اور طلبان کو کہا گیا یا تو سرنر کرو ورنہ تیار ہو جا طلبان نے کہا کہ جو مرضی کر لو ہمارے جسم بھی اڑا دو ہمیں گولیاں بھی مار دو یہاں تک کہ طلبان کے وزیر تعلیم نے کہا کہ اگر تم ہمارے اوپر ایٹم بم بھی مارنا چاہتے ہو تو مار دو ہم اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اپنے رب کے وعدوں کو پورا کریں گے اور ہمارے رب کے وعدوں پر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ پورے ہوں گے اور ہمارے رب کا جو حکم اور فیصلہ ہے اس کو ہم نافذ کریں گے طلبان کے جو امیر ہیں جن کا نام ملہ حبت اللہ خونزادہ ہے انہوں نے ایک مرتبہ دنیا کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے مسئولین اور گورنرز کے سامنے یہ بات کہی کہ ہم دنیا کے ساتھ معاملات کریں گے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن ہر وہ کام جو ہمارے دین ہماری شریعت ہماری ثقافت ہماری تحذیب کے خلاف ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے یعنی اگر اقوام متحدہ کے اندر یہ قرارداد آتی ہے کہ ہر ملک کے اندر ہم جنس پرستی کی تشہیر کی جائے ہم جنس پرستوں کے حوالے سے قانون سازی کی جائے تو اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے لیکن طلبان نے کہا امیر المؤمنین ملہ حبت اللہ خونزادہ نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے ہم کوئی بھی غیر اخلاقی غیر قانونی یعنی جو اسلام کے خلاف ہے اسلام کے منافع عمل کا نہ تو ساتھ دیں گے نہ اس کا حصہ بنیں گے چنانچہ آج افغان طلبان اپنے اصولوں پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت میرے سامنے یہ ویڈیو ہے یہ تصویر ہے جو افغانستان سے سامنے آئی ہے اقوام متحدہ نے اپنا مشن بند کرنے کا اعلان کیا کہ ہم جو افغانستان کے اندر فلاحی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں چونکہ طلبان نے انجیوز سے لڑکیوں کو نکال دیے ہیں طلبان نے کہا کہ آپ نے فلاحی کام کرنے ہے تو فلاحی کاموں میں عورتوں کی کیا ضرورت ہے فلاحی کاموں میں عورتوں کی جگہ ہم آپ کو مرد دے رہے ہیں ہم آپ کو نوجوان دے رہے ہیں پڑے لکھے لوگ دے رہے ہیں آپ ان کے ذریعے سے کام کریں آپ عورتوں کی کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اب اقوام متحدہ نے دو تین دن پہلے اپنے آفیسز بند کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن انہیں پتہ ہے کہ طلبان دنیا کی مجبوری ہیں اگر طلبان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے تو پھر دنیا کے اندر طلبان کا غلبہ دب دبہ ہو جائے گا اور طلبان پھر کسی بھی طرح سے کنٹول میں نہیں آئیں گے چنانچہ آج اقوام متحدہ طلبان کے سامنے ڈھیر ہوا ہے اور طلبان نے اقوام متحدہ کی ناک رگڑوا دی ہے اور کان تک پکڑوا دی ہے چنانچہ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر آپ دیکھئے اقوام متحدہ کے یہ نمائندے ہیں جو طلبان کے اوفیشل سے مل رہے ہیں ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں چہرے مرچائے ہوئے ہیں اور خوف پریشانی کے اثار ان کے چہروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں طلبان ہیں کہ وہ سر اٹھا کر اور سینہ تان کر بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں ہمیں عرصہ چلنا ہے تو ہمارے اصولوں پر چلنا ہوگا تمہاری ڈیپٹیشن ہم نہیں لیں گے یہ ہے ناظرین اکرام اسلام کی پاور یہ ہے اسلام اور یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا جو خوف حیبت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے ناظرین اکرام اللہ رب اللہ سے اشارت فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یعنی اگر تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ڈٹھ جاؤگے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور تم جیتوگے تم غالب ہوگے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ اگر تم سچے ایمان والے ہو اگر تمہیں اپنے ایمان پر بھروسہ ہے تو تم ہی غالب رہوگے تم ہی جیتوگے یہ اللہ کا فرمان ہے چنانچہ افغان طالبان اس پر عمل کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ افغان طالبان جیت رہے ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے کہ سابق جو کٹ پتلی حکمران تھے وہ افغانستان سے بڑی دولت چرا کر لے کر گئے ہیں یہ آج سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے بھی جتنے بھی وار لارڈ ہیں سارے جیسے نہیں ہیں لیکن جو پچھلی بیس سال کے دور رہا ہے اس میں تو خوب لوٹ مار رہی ہیں جنرل دوستم کے حوالے سے بعض افغان صحافی اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنرل دوستم نے خوب لوٹ مار کی ہے ماضی میں انیس سو چھانوے سے پہلے جنرل دوستم یہ وار لارڈ رہا یہ اس زمانے سے لوٹ مار کرتا تھا طالبان کا جو وجود ہے ملہ عمر کی قیادت میں تب ہی آیا تھا کہ جنرل دوستم جیسے لوگ وہ ریپ کرتے تھے جن سے زیادتیاں کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے اور جو ظلم مچایا ہوا تھا اس کے ردعمل میں طالبان کا وجود ہوا تھا تو آج طالبان کی جانب سے کچھ ذرائع نے چیزیں نشر کی ہیں کہ دو ایسے جہاز تھے جو افغانستان کی جو سرکاری کمپنی کا حصہ تھے ڈاکٹر نجیب کے بعد جنرل دوستم جیسے لوگ ان جہازوں کو چورا کر پڑوسی ملکوں میں لے گئے اور انہیں اپنے نام سے ریجسٹر کروا کر انہیں بقاعدہ کمپنیوں کی شکل میں دے دیا اور آج تک وہاں پر موجود ہے افغان طالبان پچھلے تیس سالوں کی کرپشن بدنوانی کے حوالے سے بقاعدہ ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں ڈاکومنٹ جمع کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اشرف غنی جنرل دوستم امرولہ سالے جیسے لوگ اور اسی طرح سے ان کے ہواری اور ان کے اتحادی افغانستان کی عربوں ڈالر کی دولت لوٹنے میں ملوث ہیں اور ان کی ملکیت میں جو کچھ حساسیں ہیں وہ فریض کیے جائیں گے اور ان کے حساسوں کی چھانبین ہو رہی ہیں اور جو جہاز وغیرہ چرا کر لے گئے تھے جن میں جنگی جہاز بھی ہیں عام جہاز بھی ہیں ان کو واپس لیا جائے گا تاکہ افغانستان کی ملکیت افغانستان کے لوگوں کے ہاتھ آئے یہ افغانستان کی حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ مارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو ہے اسے فالو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ